اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غلامی کے اندر سب چیزیں چھن جاتی ہیں انسان سے آپ دیکھیں کہ بڑے ہم جناب احساسیں کم ہیں لیکن آج ان غلاموں کی اولاد آ چکی ہیں اب وہ غلامی جو ہمارے بزرگ تھے وہ تو دنیا سے رقصت ہو چکے ہیں یہ اولاد کوئی ان سے مروب نہیں ہیں یہ نہ امریکہ سے مروب ہے نہ یہ یورپ سے مروب ہے اور یہ آہستہ آہستہ دوبارہ اسلام کی طرف جائے وہ پلک رہی ہے جناب اب آپ دیکھ لیجئے کہ خود آپ لوگوں کے علاقے کے اندر آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو چند بزرگ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے ٹوٹل چار پانچ چھے لوگ مسجد میں ہوا کرتے تھے آج الحمدللہ جوانوں سے مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے جوانوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور آپ کو جوان داڑیوں والے ملیں گے پہلے کسی آپ پرانی کتنی تصویریں اٹھا کے دیکھیں کسی جوان کی داڑی بھی نہیں ملے گی آج آپ کو جوان داڑیوں والے ملیں گے آج مسلمان کے اندر سے احساس کمدری آہستہ آہستہ جائے وہ ختم ہوتا چل جائے یہی وجہ ہے کہ یہ ترکی جو ہے یہ ترکی یہ وہ جگہ ہے جہاں بدی و زمان نورسی کو تیس سال تک جہن میں رکھا ہے اسلام کی وجہ سے اور کتنے ہی مسلمانوں کو بھانسیاں دیں ہیں کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا ہے عربی زبان اس شخص نے جو ہے جو تکبیر ہے وہ ترکی زبان میں کر دی تھی اور جو اس نے جو ہے یہ جو آپ کی جو ہے وہ ہے اپنا آزان جو ہے یہ ترکی زبان میں کر دی تھی یہ تو بعد میں جو ہے ادریس نے جو ہے آکے جو ہے اس کو بدلائے اور یہ ٹوٹل انیس سو چپن پچپن کے اندر یہ سارٹ کے اندر بدلائے مرنہ پہلے ترکی زبان کے اندر جو ہے آزان بھی ہوتی تھی اور ترکی زبان بھی اور ان کا رسم الخط جو ہے اگر آپ کو اشارت ترکی گیا ہو دیکھیں ان کا رسم الخط عربی ہوا کرتا تھا اور اس نے ان کا رسم الخط بھی بدل دیا تھا اور چن چن کر ترکی زبان سے عربی کے الفاظ نکال دیا تھے یہ وہ ترکی ہے اور اسی ترکی میں دیکھیں آج الحمدللہ جنام کتنا جنام اٹھا ہے اسلام جنام کس طریقے سے اسلام اٹھتا چلا جا رہا ہے آج وہ پارٹی جو وحر علیک اسلامی پارٹی کہہ رہتی ہے جنام وہ پارٹی برسے لیتو دار ہے یہ وہی ترکی ہے جس کے اندر شیخ الاسلام کو بلا کر جائے اس میں سر پہ جائے ان کے قرآن دے مارا تھا جنام اٹھا ترک نے جنام اٹھا یہ وہی ترک ہے جس کے اندر مسلمانوں کو تمام عالموں کو جائے اس میں فانسی دے دیتی یہ وہی مصر ہے جس میں سید کتب شریف ہنداوی طریق حسن البنہ کتنی بڑی بڑی شخصیات کو فانسی دی گئے سید کتب شریف کا کیا قصور تھا کتاب اگر دیکھیں آپ اس کا ترجمہ دیکھیں میں نے ترجمہ پڑھائے انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق انقلاب کیا تھا صدر ناصر نے کہا دیکھو یہ اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق انقلاب یہ تھا اور تمہارا طریق انقلاب یہ نہیں ہے اس لئے تمہارا طریق انقلاب جائے اسلامی نہیں ہے تو یہ گرداری ہے لوگوں کو بھارا ہے میرے خلاف جناب یہ اس پر ان پر مقدمہ چلائے جائے ان پر بقاعدہ مقدمہ چلائے گیا مقدمہ چلانے کے بعد ان کو فانسی کے صدا دے لیے لیکن بڑی عجیب شخصیت واللہ میں تو سن سن کہہ رہا ایک وقت جب عراق کے صدر عبدالسلام نے سفارش کی انہیں کہا چھوڑ دیتے ہیں صرف معافی مانگ لیں لوگ تو بڑے خوش ہوئے کہ معافی تو مانگی لیں گے جب ان کے پاس گئے انہوں نے کہا لوگ بھی عجیب ہیں کہ مظلوم سے کہتے ہیں کہ تو ظالم سے معافی مانگ لیں خدا کی قسم معافی کے چند الفاظ اگر مجھے دوسری زندگی بھی دے سکتے ہوں گے نا تو میں نے عدا نہیں کروں گا میں اللہ کے حضور اس طرح جانا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو میں اللہ سے راضی ہو اب تو انہوں نے کہا کہ چلو دوسرا ٹیکٹس انہوں نے کہا ٹھیک نہ صرف یہ کہ آپ کو رہا کر دیں گے بلکہ وزیر تعلیم بنا دیں گے انہوں نے کہا یہ تو باطل کے ساتھ سمجھوتا کرنے والی بات ہے میں تو ایسا عہدہ قبول نہیں کروں گا اس کے بعد آپ دیکھیں آپ فانسی سے پہلے جو انہوں نے نظم لکھی ہے اللہ میں ایمان پر جاؤں ایسے لگ رہا ہے جیسے جنت سامنے نظر آ رہی ہے اور وہ نظم لکھ رہے ہیں اور جس وقت آپ ویسے آپ معلوم ہونا چاہیے کہ جو فانسی کا قیدی ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے پیروں سے چلتا ہوا ادھا نہیں جاتا اس کو ہمیشہ پہلے انجیکشن دے ہوتے ہیں اس کو سٹیشن پر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں وہ پہلی مر چکا ہوتا ہے ایک طرح سے ذہنی طور پر جنا لیکن سید قطب جو ہے چلیں ایک سرکاری مولانا بھاگے بھی آئے انہوں نے کہا قطب کلمہ تو پڑھ لو انہوں نے کہا یہ کلمہ ہی پڑھتا تھا جو چبھایا جا رہا ہے اور تو میرا کوئی جنر نہیں تھا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا عَيْءُ مِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ان کا کوئی جرم نہیں تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ عزیز الْحَمِيد پر ایمان لاتا ہے یہ سید قطب کہ جائے چڑھ گئے حسن البنہ کو آپ دیکھیں جنا کس طرح شہید کیا گیا ہے کہ بالکل اندھیرہ کر دیا گیا ساری لائٹیں وہاں سے گھل کرتی جنا اور تاکہ جو قتل کرنے آئیں ان کی شکلیں بھی نظر نہ آئیں اور اس کی نمبر پلیٹ بھی نہ پڑھی جائے اور ساتھ والا جو ہسپیٹل تھا اسے سٹاف کو بھی غائب کر دیا گیا کہ اگر زخمی طورت میں ان کو وہاں لے کی بھی جائے جائے تو وہاں ان کو میڈیکل ایڈ ملے ہی نہیں اس کے بعد بھی سکون نہیں ہوا کہا کہ ان کے جنازے پر کوئی شریک نہیں ہوگا اندھے باپ نے اور دو بیٹیوں نے ان کو دفن کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد مرسی صدر کے طور پر آ گیا ہے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں جناب اور یہ قربانیاں دیتے دیتے جائے آج جہاں اسلام یہاں تک آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھے یپین ہے کہ اگلی صدی مسلمانوں کی صدی ہے جناب انشاءاللہ یہ ایسی بات نہیں ہے جناب یہ مسلمان ہر جگہ پر قربانی دے رہا ہے جناب ہر جگہ پر خون بیر رہا ہے جناب ہر جگہ پر جیلے بھر رہے ہیں جناب کر دے رہے ہیں جناب اور جب بھی ہوتا بھی یہی ہے کہ جب کوئی قوم آنکھ کھلتی ہے تو پھر جیلے اس خون رہتا ہے جناب ابھی سوتے رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک سوتے رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کو پتہ ہے کہ جناب سوتے ہوئے آدمی سے کون چھیڑ لیتا ہے جناب سویا ہوئے جناب جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر بات ہوتی ہے جناب تو ہر جگہ پر اللہ کا شکر ہے جناب مسلمان آنکھ کھولنا ہے جناب یہ دیکھ دیجئے یہ عمرے پر اور حج پر اور آپ دیکھیں جوان جوان رڑکے آتے ہیں یہ نہیں آتے جناب کتنا کتنا خرچہ بڑھ چکا ہے جناب پہلے عمرے کیا کاشت ہوتی تھی آج کیا ہے جناب لیکن لوگ آتے ہیں جناب یہ اللہ کا شکر ہے اسلام جو ہے اس وقت دنیا کے اندر جتنا کنورٹن اسلام میں اور کسی اور مذہب میں نہیں ہو رہا لہا کہ عیسائیت بے تہاشا روپیہ خرچ کر رہی ہے فریقہ کے اندر بے تہاشا یہ جو ہے ان کی جو ہے اتنا کوئی مذہب نہیں پہلے الحمدللہ مجھے پوری طرح یقین ہے انشاءاللہ کہ اگلی صدی جو ہے انشاءاللہ مسلمان بہارہ جی کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے یہ جو خون بہتا ہے بہتا ہی اسی وقت ہے بہتا ہی اس وقت ہے جب مسلمان کھڑا ہوتا ہے ایسے نہیں بہتا ہے سوتے رہے ہمیں کسی نے کچھ نہیں کرے پوری ریاستے جتنی چاہتے تھے جناب اٹھا کے جناب کرتے تھے جو سب سے بڑا غدار ہوتا تھا وہ سب سے بڑا افیسر ہوا کرتا تھا پنچ ہزاری دس ہزاری نواب فلانہ یہ سارے کون لوگ تھے انہوں نے جبری بھرتیاں کروائی ہیں مسلمان کی جو ہے انگریزوں کی فوج کے اندر جناب تو ان کو یہ جناب بڑے بڑے عہدے ملے ہیں جناب یہ انگریز کے لائے لگا کرتے تھے جناب اتنے انگریز کے وخادار ہوتے تھے اس وجہ سے ان کے باپ کی زمین تھی جناب جناب اٹھا کے دے دیتے تھے اس کو اتنا دے دو اور اس کو اتنا دے دو اور اس کو اتنا دے دو ان کے کون ساتھ تھے ڈیوائیڈن رول جو ہے ان کا وہ تھا جناب اور ہمیں بالکل وہ دبائے رکھتے تھے دبائے رکھتے تھے لیکن آپ انشاءاللہ جو ہے ہمارا مسلمان جو ہے کھڑا ہو گیا ہے اکوانستان میں جب امریکہ چلا جائے گا تو بڑی تبدیلی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ڈیوائیڈن رہا